اسلام علیکم اسلام علیکم شاہر علوہ بی جن خیر ہے تھا صحیح خیر نالو چاہے نالو سی منی عبدالحمید عبدالحمید جی اچھا میں نے ان سے پوچھا ہے ان کا نام کیا ہے تو بتا رہے ہیں کہ عبدالحمید میرا نام ہے کےڑی نسل جو بکر ہیں تھوڑا گودھائی ناس آنگی ان بکر ہیں صحیح گلاوی نسل جی اچھا بتا رہے ہیں گلاوی نسل گین کے باس بکر ہیں تھوڑا بودھائی بکر ہیں جب آرے میں سانگے دیکھا رہو تھاں بکریوں جی سیاں چھو میں نے ان کو بولا اپنی بکریاں دکھایاں تو یہ بولنے کے آج ہے دکھاتا ہوں یہ سانا بکر یہ بریڈر گوٹ ہے یہ بتا رہے ہیں جو میل بریڈر ہوتا ہے یہ بریڈر نے انہوں نے رکھا ہے اپنی گوٹس کے لیے یہ جی عمر کتری ہوں دی چار دنٹ ہوا چار دنٹ ہوا اچھا بتا رہے ہیں کہ چار دنٹ کبھی ہوا ہے یہ بریڈر ہوتا ہے کیوں بکریوں گڑو انتہاں دیکھا رہو سانے بھگروار ہیں چھو میں بھگروار ہیں چھو میں پھرے ہیں اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چار دنٹ ہوگی مارکٹ گھنی ہوں دن بکری جی مارکٹ سائے ہند بکری جی اساں جی شوق جیساں میں دہ بارہ لگ جیساں اچھا بتا رہے ہیں مارکٹ اس گوٹکین کے شوق کے حساب سے دس سے بارہ لاکھ روپے ہے تھوڑا ہوتا سانو بکری جیساں کے کڑی ہلا ہے دیکھا رہا ہاں سائے کھولے باہر کڑی دیکھا جو اچھا میں نے ان کو بولا تھوڑی سی اپنی گوٹ سامنے باہر نکال کے چلوا کے دکھائیے کہ بولنے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو انہوں نے شیڈ بنایا ہے یہ بلکل ایک نیچرل شیڈ ہے اور یہ ایک ہی درخت ہے ان کے بارے میں بھی درخت کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے یہ ماشا لین کی گلابی گوٹ ساپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہے اچھے جو اچھا ہے یہ تھوڑا اسے لوگوں نے بکری جیسے باہر میں انتے ہیں بکرین جی کی شیڈ ہے یہ قدرتی ہے تو ہاتھراد اٹھایا ہے اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ جو درخت ہے یہ قدرتی ہے یہ انہوں نے خود آرٹیفیشل سیٹنگ سے اس کو سیٹ کیا ہے تو یہ بتا رہے ہیں نہیں یہ قدرتی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گلابی گھوٹس یہ شیڈ کے اندر جاتی بھی اچھا یہ بارے میں تھوڑا سانگے بودھا ہے یہ گھنے ٹائم کا ہے کترو پرانوں اچھا چوہی پنجوی سال جو چوہی پنجوی سال جو اچھا یہ بتا رہے ہیں یہ درخت ہے جو چوبیس سے پچیس سال اس کی عمر ہوگی درخت کی اور یہ گھنے ٹائم کا ہی تا بکیرو رکھو پیانے گا شروع اچھا یہ بکیرو رکھو بکریوں اچھا اچھا یہ واڈ کیری جن سے جو Kollان ہے اچھا اندر بدا زندی کا ناو اردو میں خبر ہیں سندھی کا ناو اچھا دیو بولتے ہیں اس درخت کو جو میں جائے ہیں اس درگ کے نیچے انہوں نے گوٹس رکھی ہیں اتنے ہی ٹائم سے 20 سے 25 سال سے انہوں نے گوٹس رکھی ہیں لیکن گلابی بکریوں نے گلابی بکری کے سنگے رکھنے پندرہ سولہ سال گلابی گوٹس کو رکھتے ہوئے بتا رہے ہیں پندرہ سے سولہ سال ہو گئے ہیں اور اسی درگ کے نیچے انہوں نے اس کا شیڈ بنایا تھا کھوراک میں تھا کھا رہے ہیں انہوں نے کھوراک ہے وہ ٹاری دین آن ایٹاری ہاں اچھا بتا رہے ہیں گندم کے دانے دیتے ہیں اور یہ جو کیکر کی ٹاری ہوتی ہے پتے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں اور لوسن وغیرہ دیتے ہیں اچھا ہنن بکری ہیں جی مارکٹ اساں کے بودھا تھا ہمارا جڑو ملدہ پر مارکٹ ہی شہر جو ایسا بندوا سہیں جڑی شہر ہوندی اڑو ایسا بندہ گھوٹ یا پتھ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ہمیں کائنڈلی دکھائیں یہ پٹھا ہے یہ پٹھا ہے ان کے پاس چھا مارکٹ ہوندی سے ان کے پاس فینیل ہے اور یہ بولنے ہیں پندرہ سے پندرہ ہاتھ سو رہا لگ چیز ہے بولنے پندرہ سے سولہ راکھ اس کی ابھی کرنٹ پرائز ہے تہن میں کیے پرائز کیے تا رس ہوتا کیے رکھو تھا پرائز سورت انجی رس بیا اچھا سورت انجی رس بیا اچھا بتا رہے ہیں کہ پرائز آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کانوں کی پٹی دیکھ سکتے ہیں ہی ناک دیکھ سکتے ہیں اس کا نکھ کیوں جڑکہ پہ نکھ سے گول آنگی اس بند نکھ کا اچھا بلکل گول ہونا چاہیے راؤنڈ اور جھالا رونی چاہیے تھوڑو سو ان چھلی کے حالہ رکھا دو بھائی رکھا دو بھائی رکھا دو ہاں سیں ڈیز ہے ہاز رکھا دو बھائی ریکھا ہنجوں کو نالو وغیرہ رکھا ہے ان چلی جو نالو نا رکھا ہے میں نے ان سے پوچھا کوئی نام وغیرہ آپ نے رکھا ہے اکثر شوکین ان پر نام وغیرہ رکھ دیتے ہیں گوٹس پر تو یہ بتا رہے ہیں کہ شہر پانجی حساب ساں کپنیاں نالے سے لکھا ہے شہر پانجی حساب قداب ساں بھلی تھی دیا دن آ دست تھی دی سن میں بھلی ہے چی دی نالے ساں بھلی تھی دی اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے قولیٹی سے سیل ہوتی ہے نہ کوئی نام سے سیل ہوتی ہے بلے چیز اچھی ہوتی ہے تو دیکھنے میں اس کو شوکین لے کے جاتے ہیں اصولاً مانا جڑو تانٹ فرض کرو اندازہ نہیں گھنو بکری ہوں اندو صحیح بکی لو زانان تنکری مانا وی آرو بکری آئیں وی آرو بکری آئیں اچھا ان کے باس ابھی بیس کے قریب بکری آئیں اندازہ مارکٹ پرائس چھا ہوں دی اندازہ ہی شائع ہوں دی اڑو اچھا ہی شائع ہوں دی اندازہ اچھا اندازہ تریڑی شائع ہوں دی اندازہ بتانے جیسی چیز ہے اس کے حساب سے وہاں ہمومین تا's پھر جڑا تینڈہائیں ستھا جگل سم شخص ستھا نگل سستھ اکلے دی جو بڑ دی جو گھنے جو تھی ہے صحیح فرج ڈازہ ہاں آکو بلد میں پنج لکھ لکھ جو بکی سنگے تو ٹھا پنج لکھ جو بکی سنگے تو تو کو جوڑو فرنٹ ہو پیت سو لکھ میں بکھتی سکے تو یہ فرج ہوئی صاحب اچھا یہ بتانے ہے کہ گوٹس کی پرائز اس کے حساب سے قولیٹی کے حساب سے جیسا بچہ ہوتا ہے بیسی اس کی مارکٹ پرائز ہوتی ہے پانچ لگ کبھی بچہ سیل ہوتا ہے دس لگ کبھی سیل ہوتا ہے اور لاں کبھی سیل ہوتا ہے بیوگوشتہ میسیدینڈ چاہینا گلابی جے شوکین ان کے یا بیاری کا مارو شوک کرن پیا یا انبکرین جو شوک کے پرکار رکھیں ان کے چھا میسیج اپنی دے چاہینا ہے اچھا چاہوں دا ان اوپنجی صاحب سے جی آیا ہے اس میں گھو شک کرنے کے دو اچھا چاہیے بتانے چاہ رہے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے گوٹس رکھیں ہیں اس طرح رکھیں اس کو اور اچھی طرح ان کی دیکھ پل کریں میں نے اس کے پرائز دے دا کہ میرا کوئی مارو ان کے بکرین میں نے ان کے چھا میگام چاہینا چاہیں دیا یا کوئی ایڈو میسیج دی ہو جے میں شوقین حضرات چمن کے یار واقعی ہنجی رکھن جی کو وجہ ہو جائے مانا ہے کہ لیشہ جی وجہ ہوں دیا نا وجہ آئیت آنٹ کے چھا وجہ ان کے گلابی بکریوں کو رکھن بیوں بکریوں چھو نہ رکھن اچھا مانا کتھا ودیو کتھا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ گلابی گوٹس کا بولنے شوق بڑھ گیا میں نے بولا کس طرح بڑھ گیا آپ تھوڑا میں بریف ڈیٹیل میں بتائیں کس طرح بڑھ گیا وجہ سے یہ گلابی گوٹس کا شوق بڑھ گیا تھوڑو تا سانگے بودھا کہ کتھا ودیو شوق کی ہیں صحیح ہی چھوان تا کاموری مکراس تھا کاموری مکراس تھا پو انہیں موہ ساکیراس کرائی کیوں بگریوں اچھا یہ تا کوئی ودہ شوقین بودھائیں جگہ سٹھوں جے گلابی بکری اوجن یا نمبر نالے وارا شوقین اوڈنے جا کوئی جا نالا بودھائیں صحیح ہاں استاد وزیر وٹھائیں ملکان ہے استاد وزیر وٹھائیں اچھا помощью میں نے پوچھا کوئی ب Broadway شوقینوں کے نام بتائیں جن کے پاس اچھی گھوٹس ہوں جوری بتا رہے ہیں استاد وزیر ہیں منگل کھان بدو شوقینہ منگل کھان بدو شوقینہ میں نے بتا رہا ہے منگل کھان بڑا شوقین ہے حبیب خان بدو شوقینہ حبیب خان بدو شوقینہ حبیب خان بڑا شوقینہ انہوں نے کہا پو انہوں نے کہا پو سنگی پنجی صاحب سارتا سب شوک رکھنڈا بڑا بڑا Шونگ نسا میں ٹرین ٹرین ہاں سب منجے استاد وزیر خانہ سب نے جو استاد وزیر خانہ سب کا استاد بولنے ہے کہ یہ ان کے مطابق وزیر خانہ بھی نمبر تھے بی نمبر تے دوسرے نمبر پھر بتانے میں منگل خانہ ہنے ٹرین نمبر تھے نمبر تھے سہی ہی اور ہمیں شوک حبیب قائم خانہ جو بھروز کھانی ہے حروج کی ہے ہاں بتانے دیسرے نمبر پہ عبیب کا امکانی ہے اور بتانے کہ ان کا شوق بھی ابھی عروج پہ ہے چلیں بڑی خوشی ہوئی بڑی خوشی تھی تہاں سا ملاقات تھی ہیں تانیو بکریوں نے اٹھا تو امید کندہ نے دعا کندہ تانیو بکریوں کامائب تھے ہیں تانا شوق کے بتا سکو میں ان سے یہی شکریہ جا کر رہا ہوں کہ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی گوڑ دیکھی اور ہمیں بڑی پسند آئی اور امید کرتے ہیں ویورز آپ کو بھی ویڈیو پسند لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اپنی نیکس ویڈیو کا انتظار کریے گا بہت بہت شکریہ اللہ فرصہ مہربانی باؤں